اسلام اے حادی راہِ حُدہ جانے جہا مقبرِ صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں مسلمانوں کے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جانے کی خبر دی وہیں آپ نے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے گمراہ ہو جانے اور ان کی مساجد کے بظاہر آباد مگر ہدایت سے خالی ہونے کی خبر بھی عطا فرمائی اس دردناک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یوشکو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا یبقا من القرآن اللہ رسمہ قرآن میں سے اس کے رسو رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم آمیرت انہوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَا ہدایت سے خالی ہو جائے گا یہ خراب کے لفظے یَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَا وَعُلَمَاهُمْ شَرٌ نَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُدِ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ فِتْنَہُ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا دیں یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کرا دینا کوئی معمولی بات نہیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان نامنہاد علماء کا کام فتنہ انگیزی یعنی قتل و غرط گری ہو رہا چنانچہ اس حدیث کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہ صرف اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں بلکہ یہ بھی اطراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ قیفیت بینے ہی آج کے مولویوں کی بھاری اکثریت پر اطلاق پاتے ہیں اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بھڑکانہ یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ بسا اوقات وہ ظالموں سے خود ان کی زبانی حق کا اقرار کروا دیتا ہے چنانچہ ڈاکٹر اسرار رحمہ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ آج کے علماء کی عظیم اکثریت کا کام مذہب کے نام پر فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال اور لوگوں کو بھڑکانہ ہے اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بھڑکانہ یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے ڈاکٹر اسرار رحمہ صاحب صرف مولیوں کی بھاری اکثریت ہی نہیں بلکہ آپ خود بھی تو یہی کام کر رہے ہیں آپ بھی تو اپنے تفہین دین سے اختلاف کرنے والوں کو نہ صرف کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں بلکہ عوام الناس کو ان کے خلاف بھڑکاتے اور ان کے قتل پر آمادہ کرتے ہیں اسلام میں برتد کی صدا قتل ہے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی صدا دی جاتا ہے اسلام میں مرتد کی صدا قتل ہے قرآن کریم تو انسانی جان کی حرمت کو انتہائی بلند مقام دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مگر اس کے کلیتاً براکس آج مسلمانوں کے بہتر فرقوں کے مولویوں کے نزدیک انسانی خون ہی وہ شے ہے کہ جس سے ارزاں کوئی اور شے نہیں مذکورہ حدیث مبارکہ کے این مطابق بہتر فرقوں کے مولوی نہ صرف احمدی مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں اشتیال پیدا کرتے رہتے ہیں بلکہ یہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو بھڑکانا بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں یہ انا پرست مولوی اپنی انا پرستی کے باعث اپنے فہم دین سے اختلاف کرنے والوں کے لیے کافر مرتد اور واجب القتل کے فتوے اس شغف سے دیتے ہیں کہ جس شغف سے ایک گدھ مردار پر مو مارتا ہے چنانچہ خود دکٹر اسرار احمد صاحب احمدی مسلمانوں کو مرتد قرار دے کر عوام الناس کو بھڑکاتے اور ان کے قتل پر اکساتے ہوئے کہتے ہیں قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتد کو قطع کی صدا دی جاتا ہے اسلام میں مرتد کی صدا قطع نہیں ہے پھر ایک اور مولوی یعنی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب احمدی مسلمانوں پر صحیح مسلمان نہ ہونے کا حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں احمدی لوگ قادیانی لوگ کہتے ہیں نئے نئے نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے جو بالکل غلط ترجمہ ہیں وہ نبی اور رسول کو الٹ پہر کرتے ہیں جو قفر ہے قفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں صد افسوس کہ عالمی شہرت رکھنے والے یہ مولوی صاحب احمدی مسلمانوں کے صحیح مسلمان نہ ہونے کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بالکل حقائق کے برقس ہیں کمپیرٹیو ریلیجن کے ماہر کہلانے والے ان مولوی صاحب کو یہ بھی خبر نہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں تو پھر نبی اور رسول کے معنی عدل نے بدلنے کا سوال ہی کیا یہ تو بہتر فرقوں کے غیر احمدی مولوی ہیں جو کہ خود نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے انگلیش میں کہیں گے پروفٹ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے بہرحال ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کے کاروبار میں صرف اپنا حصہ ہی نہیں ڈالتے بلکہ مرتد کے قتل پر عوام الناس کو بھڑکانا این کار سواب جانتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کی اگر وہ پروپگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن نیا ریلیجن تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے اور ہمارا پاکستانی قانون کیا ہے کافر ہے جادیانی کافر ہے جادیانیوں کو باننے والے کافر ہیں اور کافر بھی عام کافر نہیں کہ وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اسلام کہتا ہے واجب القتل ہے وہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں وہ کذاب بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے بہتر فرقوں کے یہ مولوی نہ صرف احمدی مسلمانوں کو کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو ان کے قتل پر اکساتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو ان کے خلاف بھڑکانا اپنا دینی فریضہ جانتے ہیں اب کسی کے کہنے پر کہ مار کی وجہ سے کہہ دونج نہیں جی میں تشین سنی کہتا میں تو اب مسلمان کہتا ہوں تو پھر واللہ یہ دے لکھو پھر میں جوٹا ہوں سچی بات ہوا ہے جو ہوں لکھی گئی سچی بات ہوا ہے جو ہار Pinterest آپ سنتے آئے ہیں سے SIMPort یہی ہے ستید اکبر پہ بھاؤ کر بھرا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے جو بندی ہے کہ جو ان سب سے گندہ ہے لیکن پھر بھی سننی کہلاتا ہے ان دونوں فرقوں سے گندہ ہے کیوں کیوں اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو شعبہ پر کرتا ہے تو دیوبندی کس پر تبرہ کرتا ہے حضور پر حضور بڑے ہیں یا شعبہ حضور تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی شعبہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا ہوگی نا اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے اور کسی سننی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے وہ اہل سنت جہاں سے خارج ہے کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے پڑی زیادتی کرتا ہے نا پانچ سو علماء ہند نے تصریح کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کرے توہین کرے امت کے علماء کا ہی جمعہ ہے کہ وہ کافر ہے واجب القدل ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے شک کرنے والا بھی خدا راہ دیکھیں اور سوچیں کہ بہتر فرقوں کے یہ مولوی حدیث مبارکہ کے این مطابق آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہونے کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں یا نہیں ہیں آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے لو تمہیں تار تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تار تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی